اسلام علیکم دوستو کیا ہاں چاہلہ جی آپ سب کے امید کرتے جئے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے میں نے سوچا کہ آج کچھ بچے اپنے لئے روکوں بریڈنگ کے لئے کیونکہ میں نے پاس کافی شورٹیج ہوگی تھی بچوں کی تو میں نے سوچا ہے کہ جتنے بھی بچے کھا پی رہے ہیں خود سے ان کو آج ماباپ سے الگ کرتا ہوں اور ان کو اپنے لئے بریڈنگ کے لئے روک لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ سارے بچے بھی دکھا ہوں گا جو اپنے لئے چھوڑیں گے بریڈنگ کے لئے اور یہ بھی دکھا ہوں گا کہ ہم کتنے بچے آج چھوڑے بریڈنگ کے لئے لیکن اس سے پہلے ان دوستو نے چائل کو سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو کی نیچے ریٹ کرے کا سبسکرائب پر نے ضرور دبائے تو چلے دوستو بڑھتے ہیں بریڈنگ کے جس کی طرف اور میں وہ جو چھوٹے بچے ہیں زیرو کلی کے ان کو نکال کر علاق علاق میلز اور فیمیلز کے سیکشن میں چھوڑ دوں گا تاکہ ان کو میں جوان کر کر اپنے لئے بریڈنگ کے لئے یونس کر سکیں اندر کے نا لائٹیں جلا دو ماشاءاللہ جی آج جو لو میں سے بچے نکال لے ہیں میں اس سے ماشاءاللہ رونت لگی ہوئی ہے بچوں کی تو چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جو بچہ خود سے دانا کھانا شروع ہو گیا اس کو میں یہاں سے نکال کے تو شفٹ کرتا ہوں موسیقی Dients från ایکicles ایک سيكار دل بچہ خود پھر ماشاءاللہ دوستو بہت دب دست ہماری بچوں کی پلائی چل رہی ہے ابھی تک میں نے یہاں سے تین بچے نکال رہے ہیں اور تینوں ہی ماشاءاللہ دب دست ایک دیس ہیں اور ابھی یہاں پہ اور بچے ہیں سارے بچے آپ کو دکھاتے ہیں لاتبس راہوں نے تو بچے ہیں اگر آپ کو دکھاتے ہیں ایسی بچے ایز بچے ایز بچے منزل بچے ایز ایز میں چھوٹا ہے لیکن اس نے دانا کھانا اگر یہ دانا لے رہا ہوتا تو اس کا موں تھوڑا سا یہاں سے چوگا لینے کی ویسے یہاں پر نشان ہوتے ہیں بچوں کے اس نے چوگا نہیں لیا وہ دانا کھایا اس کے لیے آپ شرک کریں یہ بھی ابھی چوگا لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا موں تھوڑا گنا ہوا ہوا اس کا دوی چوگا لیتا ہے اس کو میں یہاں ہی چھوڑ دوں گا یہ جو پتھی ہے یہ دانا کھاتی ہے اس کو ہم یہاں سے لے جائیں گے یہ پتھی بھی جو ہے نا دانا کھاتی ہے اس کو ہم یہاں بھی ہیں آئلو بائیں ڈالے ماشا اللہ یہ بچہ بھی خودی کھاتا پیتا یہ میں وہ کیا گا وہ دکھا جو ہے یہیں گے یہ چندھا ہوتا ہے کھ Africان اس کو بتاعت جیب دوستو یہ بچے ہم نکال کے لے آئے ہیں جو ہم اپنے لئے بریڈنگ کے لئے روکیں گے کچھ کیجز میں سے لے آئے ہیں کچھ دو تین کیجز ہیں وہ بچے ہیں ان میں سے بھی میں چیک کر رہا ہوں گا تو پنجرے کے اندر کافی رش لگ رہا تو میں سوچا یہ بچے جو ہیں پہلے شفٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد وزید بچے بھی چیک کریں گے جو ہم نے بریڈنگ کے لئے روکنے ہیں تو چلیں پہلے جو اس سائٹ پہ فیمیلز ہیں جو ہمارے میرے انداز سے اس وقت فیمیلز ہیں ان کو فیمیلز والے سیکشن میں شفٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں آجو یا لے آنے دوستو سب سے پہلے میں پتھیا چھوڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے پہلی پتھی ہے میں سوچا آپ کو ساتھ سا شاک بھی کرا دیں اس کو ہم اپنے لئے بریڈنگ کے لئے روک رہے ہیں اور دوستو یہ دوسری پتھی ہے اور یہ تیسری ہے جی اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلسری پتھی ہے یہ ہو گئی جی چار پتھی ہیں پتھیوں کی بے پاس کافی شارٹیج تھی اس دور میں سوچا پتھییں ہی زیادہ روکیں یہ جی ایک اور پتھی یہ بھی کلسری رنگ کی ہے اچھا ایک چیز آپ نوٹ کی جائے گا اس وقت جتنے بھی بچے ہیں سارے سلارے ہی نظر آئیں گے زیرو کلی میں جتنے بھی بچے ہوتے سلارے ہوتے لیکن جب جیسے جیسے انہوں نے کلیاں گرانی ہے نئے پر لانے ہوتے ہیں تو پھر ان کا کلر شینج ہوئے گا اس وقت جتنے بھی بچے میں آپ کو دکھاؤں گا سارے سلارے ہوں گے یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی اس وقت سلارہی ہے یہ کانٹو والی پتھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چانسز ہے کہ یہ کانٹو والی بنے گی اور پر اس کے دیکھیں گے تو سلارہی ہیں یہ بھی دوستو کانٹو والی پتھی ہے اور اس کے بھی پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلارہی ہیں اور یہ کلسیریک بننے کے چانسز ہیں اور اس کے بھی پر دیکھیں تو سلارہی ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ پتھی ہیں میں نے ابھی بریڈنگ کے لئے روکی ہیں یہ نو پتھی ہیں ابھی کچھ اور بھی کیجز ہیں ان میں بھی بچے گھوم پھر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے کیونکہ میں پاس پتھیوں کی کافی شوٹیج تھی تو کچھ پتھے بھی روکے ہیں ان کو یہ ساتھ والا کیج ہے یہ پتھوں کا کیج ہودے شفٹ کریں گے تو یہ پتھی ہیں تو اب چلتے ہیں یہ جو ہم نے پتھے روکے میں ان کو پتھے والی سائد میں شفٹ کر دیتے ہیں تو چلے دوستو اب پتھوں کو چھوڑ لیتے ہیں یہ پہلا پتھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلسیرہ پتھا ہے یہ دوستو پہلا پتھا آپ دیکھ سکتے ہیں کلسیرہ رنگ ہے پر ان سب کے بھی سلارے ہی ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگلا پتھا ہے اس کے بھی سلارے ہیں یہ میں آپ دوستوں کو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ اکثر دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ جی سلارے کلر کے بچے ہونے چاہیے تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زیرو کلی میں سارے سلارے ہوتے ہیں تو یہ پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے کون سا سلارہ بنے گا یا کون سا نہیں بنے گا یہ بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے بچپن میں کیونکہ یہ سارے سلارے ہوتے ہیں تو اس لئے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے ان میں سے کون سا سلارہ بنے گا اور دوستو اگلا پتھا یہ ہے یہ ماشاءاللہ سب سے گہرے کلر میں بنائے اور یہ کلسیرہ بنے گا میرے اندازے سے اور اس کے بھی پر دیکھیں سلارہ ہے یہ یہ بھی دوستو کلسیرہ پتھا ہے اور یہ ہے جی نیکس پتھا ہے یہ بھی کلسیرہ گہرے رنگ کا ہے یہ اس کی آنکھ ہے اور یہ اس کے پر ہے اور یہ دوستو اگلا پتھا ہے یہ اس کے چانسز ہیں کہ یہ کانٹو بنا بنے گا اور یہ اس کے پر ہے اس سائیڈ میں ہم نے نو پتھیاں چھوڑی تھی اور آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ اور ایک چھے پتھے ہیں میں نے یہ بریڈنگ کے لئے روکے ہیں نو پتھیاں اور ابھی تھوڑے سے اور بھی ہیں وہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے کتنے بچے ہیں جو اور کھاتے پیتے ہیں ان کو بھی ہم بریڈنگ کے لئے روکیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اس والے میں آ جاؤں دو چھار چھے آٹھ نو بچے ہیں یہاں بے بھئی انشاءاللہ بکانتے ہیں بھئی بچوں کی پلائی جو ہے نا ماشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ چل رہی ہے بازہ بازہ اس کو بھی ڈالا دیں دوستو دو پتھیاں اور چھے پتھے پہول لے کے آئے ہوں پہلے نو پتھیاں آئی تھی تو نو اور دو گیارہ پتھیاں میں روک رہوں کے لئے اور چھے پتھے آئے تھے چھے اور چھے بارہ تو تقریبا ہمارے گیارہ بارہ جوڑے جو ہیں نا بچوں کے ہم نے روک رہی ہیں انشاءاللہ یہ دسوہ مینہ ابھی چوتھا مینہ جار رہا ہے انشاءاللہ دسوہ مینے میں جا کے یہ اس قابل ہوں گے ان کو امپیرنگ میں لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پتھی روکی ہے یہ کانٹو والی پتھی ہے اور ایک یہ کلسیری پتھی ہم نے روکی ہے تو ان کو میں ادھر فیمیر سوالے سیکشن میں چھوڑ دیتا ہوں یہ دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کلسیرہ پتھا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلسیرہ پتھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانسیرہ کانٹو والی پتھا یہ نوہ بچہ ہے اور یہ بھی کانٹو والی پتھا ہے ابھی کانٹو والی پتھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اسی کا بھائی ہے تو یہ بھی میں نے پیرنگ کے لئے روک لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگڑی دس یہ دوستو کلسیرہ چھاپدار پتھا گیارہ اور ایک یہ بارہ پتھے ہم نے اپنے روکے ہیں جی تو دوستو آج میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے بیڈنگ کے لئے کچھ بچے روکے ہیں بارہ میں نے مل بچے روکے ہیں کیارہ فیمیلز اور یہ صرف اندازہ ہی ہے کہ میلز اور فیمیلز کا باقی جب بھی جیسے 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 جوان ہوں گے ان کا مزید ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کتنے میلز اور فیمیلز ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو دسویں مہینے ہم ان کو پیرنگ میں لگایا چاہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ